اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مای یوٹیو چینل آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اوپن بال یا اوپن سفیر کو مٹرک سپیس کے اندر اور اس کو اپٹوپلاجیکل سپیس کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ڈیفنیشن لیٹ ایکسٹی بیا مٹرک سپیس ایکسٹی آپ کے پاس مٹرک سپیس ہے سب سےٹ آف ایکس کنسسٹنگ آف آل دوز پوائنٹس آف ایکس آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو نان ایمپٹی سیٹ آپ کے پاس ایکس ہے اس کا اپنے ایک سب سےٹ لینا ہے اور سب سےٹ کون سا لینا ہے آپ نے ان تمام پوائنٹس کا جن کا دسٹنس جو ہے ایک فکسٹ پوائنٹ سے تھے کیسے سم فکس پوائنٹ آف ایکس ایکس کے ایک فکسٹ پوائنٹ سے آر لےس دن سم فکسٹ پوزٹیو انٹیجر وہ کم ہونا چاہیے وہ جو ڈسٹنس ہے ایک فکسٹ پوزٹیو انٹیجر سے اور اگر اس ٹائپ کا آپ کو ایک سب سےٹ مل جاتا ہے تو اس سب سےٹ کو ہم اوپن بال کا نام دیں گے اکا اوپن سفیر کا نام دیں گے اب جرح اس کو سمجھتی ہیں کہ ایکسری آپ کے پاس کوئی میٹرک سپیس ہے کوئی سب سیٹ آپ نے لینا ہے ایکس کا ایک ایسا سب سیٹ لینا ہے جس کے اندر جو ہے جتنے بھی پوائنٹس ہوں ان کا ڈسٹنس ایک خاص پوائنٹس سے کتنا کم ہو ایک خاص انٹیجر جتنا کم ہو ٹھیک ہے تو اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ خاص ہے کیا اس میں سم فکسٹ پوائنٹ آف ایکس تو سم فکسٹ پوائنٹ آف ایکس کا مطلب ہے سینٹر کیا ہے سینٹر ٹھیک ہے اور فکسٹ پوزٹیو انٹیجر یہ ہے ہمارے پاس ریڈیس کیا ہے ریڈیس ہے تو کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے تمام پوائنٹس جن کا سینٹر سے فاصلہ ریڈیس سے کم ہو وہ سارے کے سارے اوپن بال کے اندر آئیں گے اب اوپن بال ڈیفرنٹ گرافیکل شیپس ہو سکتی ہیں اوپن بال کی یہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ لفظ اوپن بال ہے تو وہ بال کی شکل کی ہوگی لازمی نہیں ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آگے گائیڈ کرتا ہوں کہ وہ کس کس شکل کی ہو سکتی ہیں اب اگر میں سادہ سا اسے آپ کو سمجھا دوں فرض کرو یہ آپ نے کیا لیا ہے ایکس لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے آپ کا سینٹر اسے ہم نے سینٹر کا نام دیا اس کو میں نے نام دے دیا ایکس ناٹ کا اب یہ ہے اس کا ڈسٹنس اس کو میں نے نام دے دیا آر کا یہ آر سے ہے اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ایسے تمام پوائنٹز جن کا ڈسٹنس ایکس ناٹ سے جو ہے وہ آر سے کیا ہو کم ہو تو وہ سارے کے سارے کیا ملکے بناتے ہیں اوپن بال Everybody یہاں پہ میں نے ایک پوائنٹ لے لیا ٹھیک ہے اس کو میں نے x1 کا نام دے دیا اب کیا ہے کہ اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ کیا ہے r سے کم ہے ٹھیک ہے ایک اور پوائنٹ یہاں پہ لے لیا اس کو x2 کا نام دے دیا ایک اور پوائنٹ یہاں پہ لے لیا x3 کا نام دے دیا ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے لے لیا اس کو x4 کا نام دے دیا تو یہ سارے x1 x2 x3 x4 یہ سارے ایسے پوائنٹس ہیں جن کا سینٹر سے فاصلہ ریڈیس سے کم ہے اس لیے یہ سارے پوائنٹس مل کے کیا بنا رہے ہیں اوپن بال بنا رہے ہیں اوکے اب اگر ہم اس کا جو ہے سینٹر لیں ایکس ایکس نوٹ اور ریڈیس اس کا آر لیں تو پھر ہم اوپن بال کو دینوٹ کریں گے کس سے اس کو ہم جو ہے پھر ہم دینوٹ کرتے ہیں ایس آر ایکس نوٹ سے اسی طرح اگر جو ہے بلکہ اس کا الٹرنیٹ جو ہے اس کو آپ بی بال والا سمجھ لیں بی ایکس نوٹ آر اس طرح بھی لکھتے ہیں جس میں پہلا نمبر آپ کا سینٹر کو دینوٹ کر رہا ہوتا اور دوسرا آپ کا کیا ہوتا ہے ریڈیس ہوتا ہے تو اگر اسے متمیٹک لی ہم لکھنا چاہے کہ ایس آر ایکس نوٹ یا آپ کے پاس بی ایکس نوٹ آر یہ ہم کیسے لکھیں گے تو اس کے لیے ایسے تمام پوائنٹ سامنے لینے ہیں ایکس کرتک ایکس پلانکس تو کیپٹل ایکس سچ دیٹ بی آف ایکس ایکس نوٹ یعنی کہ سینٹر سے ان کا جو فاصلہ ہے وہ ہمیشہ کیا ہوں آر سے لیس ٹھیک ہے یہ ہے اس کی متمیٹکل ایکویشن اوپن بال کے ٹھیک ہے یہ والی چیز بڑی اہم ہے اسی کو لے کے ہی ہم نے چلنا ہے اب سپوز کریں اگر ریڈیس آپ کے پاس ون ہے ایف ریڈیس ایز ون ٹھیک ہے تو ایکویشن آپ کی کیا بن جائے گی ایکویشن آپ کی بن جائے گی ایکس ایکس نوٹ لیس دن ون اور اس طرح کی جو بال بنے گی اسے ہم کیا بولتے ہیں یونٹ بال بولتے ہیں ٹھیک ہے یونٹ بال کا مطلب اس کا ریڈیس جو ہے وہ کتنا ہے ون ہے ٹھیک ہے اب ایک اور بات آپ نے بڑی اہم نوٹ کرنی ہے اوپن بال اوپن بال نیور بی ایمٹی یہ کبھی خالی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتے بیکوز it contains at least center ٹھیک ہے کیونکہ اس میں باقی کچھ ہو نہ ہو نہ center ضرور ہوتا ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اوپن بال ہے وہ کبھی بھی ایمٹی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب ذرا بات کرتے ہیں گرافیکل شیپ کی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ لازمی نہیں کہ اس کی گرافیکل شیپ جو ہے وہ سرکل ہی ہو فرض کریں میں بات کرتا ہوں r کی ٹھیک ہے r ہم لیتے ہیں یا میں اس کے ساتھ r d لے لیتا ہوں یہ ایک مٹرک سپیس ہم نے لے لی ہے اب یہاں پہ آپ اسے دیکھیں کہ ہمارے پاس مٹرک جو ہم define کرتے رہتے ہیں وہ عموما x-x-naughty ہوتی ہے اوپن انٹرون تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہے real 9 ٹھیک ہے اب سپوز کہ یہ میں نے اس کے سنٹر لے لیا یہاں پہ کوئی پوائنٹ لیا یہاں پہ کوئی پوائنٹ لیا یہ radius کتنا ہے r اب آپ دیکھیں کہ اس radius اور یہ سنٹر ان کے درمیان میں جتنے بھی پوائنٹ ہیں یہ سارے آپ کے پاس کون سے پوائنٹ ہیں یہ آپ کی open ball کے پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے نہ تو ہم اوپر جا سکتے ہیں نہ ہی ہم نیچے آ سکتے ہیں ہماری مجبوری ہے ہم نے رکنا کہاں پہ ہے ہم نے رکنا ہے اس radius کے اندر اندر اور یہ ہم نے کی جائے تو ہمارے پاس کیا ہوگی ایکس نوٹ مائنس آر ایکس نوٹ پلس آر اوپن انٹر ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہم نے پڑا ہے ایکس ایکس نوٹ لیس دن آر ٹھیک ہے لیس دن ہے سٹرکٹلی لیس دن ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے یہ اوپن انٹر دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اوپن بال ہے نا اس کی یہ والی شیپ ٹھیک ہے یہ ساری کیا ہے اوپن بال یہاں سے یہاں تھا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی سرکل تو نہیں بنی ہاں اگر ہم بات کرتے ہیں کس کی اب یہ کیسے بنے گا اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جس طرح لکھا ہوا ہے دی آف ایکس نوٹ تو اس کا مطلب ایکس مائنس ایکس نوٹ لیس دن آر اور یہاں سے اگر اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ نے پڑھا یہ لیس دن آر گریٹر دن مائنس آر ہو جائے گا تو ایکس نوٹ کو دونوں طرف سے ایڈ کر دیں گے تو ایکس نوٹ مائنس آر ایکس نوٹ پلس آر تو یہ اسی طرح ہم اس کو لکھتے ہیں ایکس بلانگس ٹو ایکس نوٹ مائنس آر ایکس نوٹ پلس آر ٹھیک ہے یہ والی چیز اچھا اب دوسری بات ہو رہی تھی اگر آر سکیئر کی بات کی جائے ٹھیک ہے آر سکیئر ڈی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی آر سکیئر کہی ہے مدلہ پلین کے اندر ہم نے رہنا ہے لیکن سپوس کہ ہمارے پاس جو ہے ایک میٹرک ہے دی ون ایکس وائ ایکس 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 ون مائنس وائن پلس ایکس دو مائنس وائن ٹھیک ہے یہ ایک میٹرک ڈیفائن ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آیا کہ یہ ہماری کون سی شکل بناتی ہے اب یہاں پہ ہم سپوس کرتے ہیں کہ ہمارا جو سینٹر ہے وہ اوریجن ہے یعنی کہ جو ہمارا یہاں پہ سینٹر ہے وہ کیا ہے ایکس نوٹ وائن آٹ ہے اور وہ کیا ہے ہمارے پاس زیرو زیرو اوکے اچھا یہاں پہ ریڈیس ہم نے کیا لے لیا ریڈیس ہم نے لے لیا ون اب ہم نے یہ کنڈیشن پڑھی ہے ایکس نوٹ لیس دن آر ٹھیک ہے یہ یعنی کہ یہ سٹنڈرڈ دیفنیشن ہے کس کی اوپن بال کی تو آپ ایکس نوٹ ہمارے پاس ہے یہاں پہ زیرو تو اس کو لکھیں گے ڈی ایکس زیرو لیس دن آر کی جگہ آپ لکھیں گے ون اب آپ نے وہ تمام پوائنٹ لینے ہیں جن کا ڈسٹنس جو ہے ون سے لیس ہو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرض کرو یہ ایکس ہے نا اس کو میں لے لیتا ہوں ایکس وائی تو میرے پاس کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا ایکس موٹ یہاں پہ اس کو وائے ون اور وائے ٹو تو زیرو ہو جائیں گے سنٹر کی ایکویشن جو ہے وہ دیکھیں تو اگر آپ لیس دن ون تو ایسے تمام پوائنٹس آپ نے یہ ون ہے یہ ون ہے یہ ون ہے اور یہ ون ہے اب ون ون تو نہیں جانا تو یہ ہمارے پاس میٹرک یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک بنے گی یہ سارے کے سارے پوائنٹس جو ہے اس میٹرک کے اندر شامل ہوگے اس اوپن بال کے اندر شامل ہوں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو فگر بنی ہے وہ سرکل نہیں بنی تو یہی بات ہے کہ جو جو گرافیکل شیپ ہے نا یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گرافیکل شیپ آف اوپن بال اوپن بال یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کس پہ ڈیپینڈز میٹرک پروائیٹڈ آپ کو جو میٹرک دی گئی ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اوپن بال کی شیپ کیسی بنے گی ہوپسو آپ لوگ کو کلیر ہو گیا ہوگا اب اگر بات کریں کہ ریل لائن آر پہ جو ہے اوپن بال کیا ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس ایک اوپن انٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن لازمی بات نہیں ہے کہ اوپن انٹرول جو ہے وہ اوپن بال ہو ٹھیک ہے آن آر ٹھیک ہے آن آر اوپن بال اوپن انٹرول ٹھیک ہے اوپن بال جو ہے وہ میشہ کیا ہوتی ہے اوپن انٹرول ہوتی ہے لیکن اوپن انٹرول کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اوپن بال ہے فرض کریں کہ ایک انٹرول میں لے لیتا ہوں مائنس انفینٹی ٹھیک ہے اب یہ اوپن انٹرول تو ہے لیکن یہ اوپن بال نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے نا یعنی کہ جو ان کا ریڈیس ہے وہ ہے انفینٹی اور انفینٹی جو ہے وہ آر کو بلاند نہیں کرتا تو بات یہاں پہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اوپن بال تو اوپن انٹرول ہو سکتی ہے لیکن اوپن انٹرول اوپن بال نہیں ہو سکتا اب یہاں پہ دو تھیورم ہیں تھیورم بھی سمجھ لیں ہوپس ہو آپ کو ان کا پروف اگر نہ ہے تو پھر آپ لے لیجی گا مجھ سے ایک ہے ان اوپن سفیر ان اوپن سفیر آف ریڈیس اب اگر اس اوپن سفیر کا ریڈیس جو ہے جو ہے گریٹر دن زیرو لیس دن آر ایکوال ٹو ون ہے ٹھیک ہے انہا اب میٹرک سپیس پیر انہیں بتا دی کونسی میٹرک سپیس بیس بیس دسکریٹ میٹرک سپیس انہا ڈسکریٹ میٹرک سپیس کنٹینز آنلی اٹس سینٹر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ریڈیس جو ہے وہ ون یا ون سے لیس ہے تو پھر اس کیس میں اگر آپ کے پاس میٹرک سپیس کونسی دی گئی ہے ڈسکریٹ دی گئی ہے تو پھر اوپن بال سوچنا کی ضرورت نہیں ہے اس میں کیا ہوگا صرف اور صرف سینٹر ہوگا دوسری بال دوسری بات جو ہے وہ ساری سیم ٹو سیم ہے میں اسے نہیں لکھوں گا یہاں پہ میں لکھوں گا صرف کہ اگر اس کا ایک ایک ایسا اوپن سفیر جس کا ریڈیس جو ہے وہ گریٹر دن ون ہو کیا ہو بائی ون سے بڑا ہے یہ اس کے اگلی کنڈیشن ہے گریٹر دن ون ہو تو پھر کیا ہوگا اور میٹرک سپیس کون سی لینی ہے ڈسکریٹ لینی ہے یہاں پہ میں لکھ نہیں رہا تو وہ کیا ہوگا اوپن بال is ہول سپیس ہول سپیس ہوگی ساری کی ساری ٹھیک ہے یہ بڑا آسان سا کولیا ہے اور یہ کس کے لیے ہے بائی ڈسکریٹ میٹرک سپیس کے لیے ہر میٹرک سپیس پیس کو لاغو نہیں کرنا کہ اگر ریڈیس ون یا اس سے لیس ہے تو اس اوپن بال کے اندر صرف سینٹر ہوگا اور اگر ریڈیس جو اگریٹر دن ون ہے تو وہ پوری سپیس اس میں اندر شامل ہوگی اتنی سی بات ہے اچھا نیکسٹ ہم چلتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ اوپن سیٹ کو میں نے یہ سوچا کہ آپ کو اوپن بال پڑھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ اوپن سیٹ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم کلوزڈ بال لے کے چلیں گے اور اس کے ساتھ ہم کلوزڈ سیٹ کو ڈسکس کریں گے اوپن سیٹ کی جو ڈیفنیشن ہے let xd be a matrix space a subset u of x is called an open set for every x in u دیکھیں ایک سبسٹ لینا ہے u آپ نے x کا open set کب ہوگا جب x کے جتنے بھی points ہیں every x in u there exists some positive integer r ایک positive integer ہمارے پاس r ہو such that کہ اس point x کی اوپر اگر ہم ایک open ball بنائیں تو وہ اس u کے اندر ہو ٹھیک ہے اس کو ذرا سمجھیں کہ u open set کب ہوگا جب اس کے اندر جتنے بھی points پڑے ہیں ان سب پہ کیا بنتی ہو open ball بنتی ہو ٹھیک ہے اور اس open ball کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ وہ open ball اس u کے اندر ہو ٹھیک ہے یہ جتنے points پڑے ہیں ان کی اوپر اگر open ball بن رہی ہے وہ u کے اندر ہے تو پھر u جو ہے open set ہے فرض کریں ایک ایسا point ہم یہاں پہ boundary پہ لیتے ہیں point x not ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر میں اس کی اوپر open ball بناتا ہوں تو کیا ہوتا ہے میری open ball پوری کی پوری u کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر u open set نہیں ہے یہاں پہ لفظ every آپ نے دیکھنا ہے کہ u کے ہر point پہ open ball بنے اور وہ u کے اندر ہو تو ہم تب کہیں گے کہ u ہمارا کیا ہے open set ٹھیک ہے یہ بات hope so clear ہو گئے ہوگی اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے note کرنی ہے there is no restriction on radius ٹھیک ہے radius کے اوپر کوئی restriction نہیں ہے radius آپ جتنا مرضی لے لیں بڑا لے لیں چھوٹا لے لیں ٹھیک ہے تو جو radius ہے اس کے اوپر کوئی restriction نہیں ہے اب یہاں پہ ایک اگر d آپ کے پاس usual metric ہے تو اس کے اوپر open interval ہم لیتے ہیں تو وہ سارے کا سارا فرض کریں یہ u جو ہے وہ zero one ہے ٹھیک ہے sorry open interval دونوں سائٹس پہ open ہے یہ zero one جو ہے ایک open interval ہم نے لیا ہے کہاں پہ r کے اندر ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر جتنے بھی points ہیں ان کے اوپر آپ جو ہے open ball بناتے جائیں وہ ان کے درمیان like کرے گا like ایک اور اگر ہم میں set لیتا ہوں فرض کرو یہ zero open اور one کو close کر دی ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں کیا حالت ہوگی یہ zero ہے یہ open ہے یہ one ہے یہ close ہے ٹھیک ہے یہ one ہے یہ close ہے اب اگر one کی اوپر جو ہے میں کیا کرتا ہوں میں ایک open بال لیتا ہوں تو open بال تھوڑی در ہوگی تھوڑی در ہوگی ٹھیک ہے ایسا ہی ہے اس کا جتنا بھی کم سے کم ریڈیس لے لوں وہ پھر بھی کیا چلی جائے گی سیٹ سے باہر چلی جائے گی یہ والا open set پھر نہیں ہے open set یونین یونین جو ہے یونین آف چلیں آئی ایس ایکوڑ ٹو ون ٹو این فرض کریں اینی نمبر آف open sets جو ہے وہ کیا ہوتا ہے open ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح intersection جو ہے وہ finite کا open کے اندر open ہوتا ہے یہ after logical space میں بھی چیزیں پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا intersection جو ہے وہ finite کا تو ہم نے کا open ہوتا ہے اگر infinite intersection لیا جائے تو یہ question میں آپ لوگ کے لئے چھوڑ رہا ہوں آپ نے discuss کرنا ہے اگر آپ کو سمجھ نہ ہے تو پھر آپ نے مجھ سے پھر آپ تک کرنا انشاء دا اس کو discuss کریں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ